السلام علیکم ایبرون میں ہوں محزیز اور آج میں آپ کے ساتھ جس پروڈک کی بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہماری ہائی پرفارمنگ رینج کی طرف سے یعنی کہ نوویج جس کا نام ہے نوویجی رینج سے ہمارے پاس موجود ہے یہ سکن رینیوئنگ پیل یہ میرے یوز میں ہے اور ہنڈرڈ ایمل کیس کی کوانٹیٹی ہے میرے پولنڈ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کو یوز کرنے سے ہمارے سکن پر ایسا کیا ریزرٹ ملتا ہے ہمیں کہ ہمیں اس کو مست پائے کرنا چاہیے سب سے پہلے جیسے کہ اس کے نام سے ہے بلکہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ نوویج کی رینج سے ہے جو کہ باقی کسی بھی رینج کے نزبت ہمیں سیون ٹائمز بیٹر ریزرٹ دیتی ہے کیونکہ وہ اس میں ہائی ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے ہائی پرفارمنگ رینج ہے ایڈوانس رینج ہے تو نوویج تو ویسے ہی نام سے نام سنتے ہی بس دل چاہتا ہے یہ پروڈک لے لیا جائے کیونکہ اس کے ریزرٹ بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے اور کھوک ملتے ہیں تو نوویج کی رینج سے ہمارا ہے یہ سکن رینیوئنگ پیل نام سے زائد ہے کہ یہ ایک پیلنگ ماسک ہے یہ ہماری جو ڈڈ سکن ہے ہمارے اس کو ریموو کرتا ہے ایکسفولیشن کے لیے یہ بیسٹ ہے اور نہ صرف یہ سینسٹیو اور ڈرائے سکن کے لیے بھی سوٹیبل ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں سن بلوگ بھی یوز کرنا مست ہوتا ہے کیونکہ یہ ہماری سکن کا ایکسفولییٹ کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی سکرب یوز کرتے ہیں ایکسفولییٹر یوز کرتے ہیں یا اس طرح کے سکن رینیوئنگ ماسک یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں یا تو ہم اس کو ڈے ٹائم یوز نہ کریں اور اگر ہم ڈے ٹائم اس کو یوز کر رہے ہیں اپلائے کر رہے ہیں اپنی سکن پر تو اس کے بعد سن بلوک لگانا مست ہے کیونکہ ہماری جو ڈیڈ سکن ہوتی ہے اوپر سے وہ اتر جاتی ہے جو انر سکن ہوتی ہے جو فریش سکن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی نازف ہوتی ہے اور اس کی کیس زیادہ کرنی ہوتی ہے اچھا جی میں اس لیے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی زبردست سے ڈسکاؤن کے ساتھ ہمیں مل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوئنٹی پرسنٹ آف پر یہ پروڈکٹ آویلیبل ہے وہ بھی نوویج کی رین سے اب اس کے بات کرتے ہیں جی کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں ہنڈرڈ ایمل کی کوانڈریٹی میں ہے یہ ٹیوب وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اچھا جی اب یہ سکن کو اتنی اچھے سے ایکسپولییٹ کرتی ہے ہماری ڈیڈ سکن کو اتنی اچھے طریقے سے ریموو کرتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو سکن ہے وہ ایک برائٹن رکھ دے رہی ہے ہمارے سکن اچھے سے ایکسپولییٹ ہو گئی ہے اور سکن جو ہے وہ بہت ہی فریش لگ رہی ہے ٹھیک ہے کہ کنزیومر ٹیسٹڈ پروڈکٹس ہیں سبھی کے سبھی اور یہاں آپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 97% جو ہیں وہ کنزیومر سے وہ اس بات پر اگری کرتے ہیں کہ ہماری سکن کو بہت اچھے طریقے سے پراپر ویم ایکسپولییٹ کرتا ہے اور سکن جو ہے وہ بہت ہی فریش نظر آتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ ہماری جو سکن کو ہے وہ انسٹینٹلی برائٹر لک دیتا ہے اور 93% لوگ جو ہے 100 میں سے out of 100% 93% لوگ اس بات پر اگری کرتے ہیں ہماری سکن کو ہیلڈی بناتا ہے اس کو ایک ینگر لک دیتا ہے اور ہماری سکن کو ایک گلو پروائٹ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ فرسٹ یوز کے بعد کی ریزرلز ہیں جو پرسنٹیج یہاں پر آپ کو میں نے بتائی ہے جب ہم نے ٹیسٹ کروایا جب ہی پروڈکٹ بنا اس کی پروڈکٹ کی میکنگ کے بعد اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے دین ہی کوئی پروڈکٹ اس کے ریزرلز کو دیکھتے ہوئے مارکٹ میں لانچ ہوتا ہے تو 97% جو ہے یہ ہماری سکن کو جو ہے وقت پولیٹ کرتا ہے ہماری سکن کو ینگر لک دیتا ہے انسٹینٹلی جو ہمارے یہ فیس کی جو سکن ہے وہ ہمیں تھوڑی سی گلوئنگ اور وائٹننگ کی طرف جاتے ہوئی محسوس ہوتی ہے تو اسی لیے یہ جو پروڈکٹ ہے اسپیشلی جن کو ان ایون ٹون کا ایشو ہے جن کے سکن پر پیگمنٹیشن ہے یعنی کہ ایون آؤٹ ہے ایون آؤٹ کی رینجز میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ کس پرپرس کے لئے یوز ہوتی ہے کہ اگر ہماری سکن کہیں سے کچھ ایریا جو ہے وہ ڈارک ہے کچھ جو ہے وہ نورمل ہمارا جو نیچرل کمپلیکشن ہے تو اگر کسی کو یہ ایشو ہے تو اس مقصد کے لئے تھی سکن بنوئنگ پیل بیسٹ پروڈکٹ ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹوئنٹی پرسنٹ آف پر اویلیبر ہے اس کے ریزرٹ کے بارے میں میں آپ کو بتا چکے ہوئی ہوں تو آپ ضرور اس کو یوز کریں اس کو ٹرائی کریں آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھے ریزرٹ ملیں گے اب بات کرتے ہیں پری کاؤشن کے بارے میں کہ جب ہم اس طرح کے پروڈکٹس یوز کرتے ہیں اس طرح کے مینز کے چاہے آپ کو اس سکرپ بھی اگر یوز کر رہے ہیں کیونکہ اس کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ دیٹ سکن ریموو کرتے ہیں جب ہم اسکن کو ایکسفولیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کچھ پریکاوشنز بھی یوز کرنی ہوتی ہیں تو وہ پریکاوشنز کیا ہیں تو جب ہم یہ پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں سکن رینئنگ پیل تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اس کو ایوننگ میں یوز کریں ایوننگ میں یوز کرنا ہے اور ہفتے میں صرف دو بار اس پروڈکٹ کا یوز ہوگا یوز ہم نے کیسے کرنا ہے اس کی ایک ایون لیئر جو ہے وہ ہم نے فیس سے لے کے نیک ٹک اپلائے کر دینی ہے ٹوینٹی منٹس اس کو رہنے دینا ہے دن ہم نے نیم گرم پانی سے اپنے فیس کو واش کرنا ہے اس بات کا لازمی خیال کرنا ہے گھنڈے پانی سے نہیں نیم گرم پانی سے ہم نے اس کو واش کرنا ہے اور اس کو واش کرنے کے بعد ہم نے اس کو درائی ہونے دینا ہے دن ہم نے کوئی سن بلوک اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا سن بلوک اپلائے کر لیا اور اس بات کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کنزیکٹیو ڈیز میں یوز نہیں کرنا جیسا میں نے آپ کو پہلے بتائے کہ ٹوائس سا ویک آپ نے یوز کرنا ہے اور ایوننگ میں یوز کرنا ہے اگر آپ کو یہ ڈے ٹائم یوز کرنا پڑ جاتا ہے اگر آپ ڈے ٹائم اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سن لائٹ میں نہیں جانا سن ایکسپوزر کو آپ نے اوائٹ کرنا ہے اس کو یوز کرنے کے بعد سن بلوک لازمی لگانا ہے اور ہیٹ سے بھی اپنی سکن کو پروٹیکٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کی سکن اس وقت بہت ہی زیادہ فریس ہوتی ہے تھوڑی سی نازک ہوتی ہے جب آپ ایکسکولیٹر یوز کرتے ہیں کوئی بھی اس لئے ہمیں ان پروکوشنز کا لازمی خیال رکھنا ہے سو اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ میں شیئرنگ کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا